سپریم کورٹ سے ایک اور تنازعہ سامنے آ گیا ہے سپریم کورٹ کے سینئر ججز مسلسل اپنے ہی چیف جسٹس کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھا رہے ہیں گزشتہ روز ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد سیویلنس کے امیلیٹی ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کی آج کی سماعت اہمیت اختیار کر گئی تھی اور سوال اٹھ رہا تھا کہ آج کی سماعت میں کیا ہوگا مگر آج کی سماعت کے بعد ایک اور تنازعہ سامنے آ گیا ہے پہلے سپریم کورٹ کے دو سینئر ججز جسٹس قارضی فائزی ساتھ جو نامزد چیف جسٹس ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس سردار تاریخ مسعود نے پہلی ہی سماعت میں بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا تھا اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سپریم کورٹ کے ہی حکم امتنا پر اعتراض اٹھا کر واضح کیا تھا کہ وہ اس بینچ کو بینچ ہی نہیں سمتے جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا جس کے بعد نو رکنی بینچ مزید چھوٹا ہو کر چھے رکنی رہ گیا اب اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ روز کی سماعت کا جب تحریری حکم نامہ سامنے آیا تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ بھی تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے کی سماعت کے لیے فل کورٹ نہ بنائے جانے پر ان کے شدید تحبوزات تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے نوٹ کے فٹ نوٹ میں اپنے اسی موقع کے حوالے سے لکھا تھا کہ اس بارے میں میرا 22 جون 2023 کا نوٹ دیکھا جائے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جو 22 جون کی سماعت کا حکم نامہ دستیاب ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ شامل ہی نہیں ہے اور نہ ہی اسے اب تک الگ سے اپلوڈ کیا گیا ہے جسٹس قاضی فائنسہ کا نوٹ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر دستیاب نہیں ہے لیکن اپ سے کت دیر پہلے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں فوجی حراست میں موجود 102 افراد کے حوالے سے اٹونی جنرل کی طرف سے عدالت کو فراہم کی گئی تفصیلات اور یقین دھیانیوں کو عدالتی حکم کا حصہ بنیا گیا ہے جس کی تفصیلات بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جبکہ اہم بات یہ بھی ہے کہ آج کی سماعت کے بعد اور اس حکم نامے سے پہلے سپریم کورٹ کی 23 جون کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا تھا جس میں بینچ کے ایک اور رکن جسٹس یایا آفریدی کا نوٹ شامل ہے جس میں انہوں نے بھی فل کورٹ بنانے کا معاملہ اٹھا دیا ہے جسٹس یایا آفریدی نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ موجودہ چارج سیاسی منظر نامے میں جہاں موجودہ حکومت کی مدد ختم ہونے کے قریب ہے اور قوم نئے انتخابات کے لیے تیار ہو رہی ہے تو ایسے میں موجودہ بینچ کی تشکیل کے خلاف سیاسی تحفظات سمجھ میں آتے ہیں مگر جو بات سب سے زیادہ سنجیدہ ہے اور جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ بینچ کے عراقین کی جانب سے بینچ کی تشکیل سے متعلق تحریری اعتراضات ہیں اس بارے میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے اعتراضات تحریری شکل میں ریکارڈ کرا چکے ہیں اور اب یہ اعتراضات عوام کی دسترس میں ہیں اس لئے موجودہ بینچ کی تشکیل کا معاملہ فوری توجہ اور محترم چیف جسٹس کی جانب سے دوبارہ غور کیے جانے کا تقاضہ کرتا ہے تاکہ عوام کے نظام انصاف پر اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے جسٹس یا یا افریدی نے مدید لکھا کہ میں کسی بھی طرح سینئر ترین جج کے تحریری نوٹ میں بیان کی گئی وجوہات سے تفاق یا ان کی توصیق نہیں کر رہا ہوں لیکن کوئی اگر سینئر ترین ججز کے اعتراضات سے تفاق نہ بھی کرتا ہو تو بھی یہ بات مناسب اقدامات لینے کا تقاضہ کرتی ہے تاکہ عدالت کے اندر ہم اہنگی رہے ادارے کی ساکھ برقرار رہے اور عوام کا عدالت پر اعتماد بحال رہے لہٰذا میرے خیال میں موجودہ درخواستوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جانا اس حوالے سے پہلا مناسب قدم ہو سکتا ہے جسی آیا فریدی کے نوٹ کے مطابق اس طرح کا کوئی اقدام اٹھائے بغیر موجودہ بینچ کوئی فیصلہ جاری کرے گا تو اس فیصلے کو وہ اہمیت نہیں ملے گی جس کا وہ حق رکھتا ہے اس لئے میں چیف جسس سے درخواست کرتا ہوں کہ موجودہ بینچ کی دوبارہ تشکیل پر غور کریں اور یہ درخواستیں فل کورٹ کو بھیجوا دیں جسی آیا فریدی کا یہ نوٹ 23 جون کی سماعت کا ہے جو آج تین دن بعد اپلوڈ ہوا ہے جس میں انہوں نے بھی جسیس منصور علی شاہ کی طرح فل کورٹ کی تشکیل کا معاملہ اٹھایا ہے ساتھ ہی اپنے ادارے میں ہم اہنگی اس کی ساکھ اور عوامی اعتماد کی بھی بات کی ہے یہی باتیں سپریم کورٹ کے سینر جس کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ جسیس قادی فائزیسا نے پہلے ہی سماعت کے بعد اپنے نوٹ میں جہاں کئی دیگر اعتراضات اٹھائے تھے تو وہی یہ بات بھی لکھی تھی کہ موجود آئینی درخواستوں سے ملتے جلتے چھبیس مقدمات سپریم کورٹ کے سامنے پہلے سے دائر شدہ ہیں یہ مقدمات پشاور ہائی کورٹ کے سترہ اکٹوبر دوہزار انیس کے فیصلے کے خلاف دائر کیے گئے تھے جس پر سپریم کورٹ نے چوبیس اکٹوبر دوہزار انیس کو حکم امتنہ جاری کیا تھا جو آج تک برقرار ہے ان مقدمات کی آخری سماعت چار دسمبر دوہزار انیس کو ہوئی تھی جب ایک دفعہ کسی مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے تو اس کا بلا تاخیر فیصلہ ہوتا ہے لیکن ساڑھے تین سال گزرنے کے باوجود ان چھبیس مقدمات کو تو سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا گیا اور موجود آپیٹیشنز کو کر دیا گیا سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز اپنے ہی چیف جیسٹس کے کنڈیکٹ پر سوالات اٹھا رہے ہیں خاص طور پر بینچز کی تشکیل پر سوالات اٹھا رہے ہیں ججز نوٹ لکھتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں ہوتے ہیں یا پھر تاخیر سے اپلوڈ کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات تو اپلوڈ ہونے کے بعد ویب سائٹ سے ہٹا دیے جاتے ہیں اور عام بات یہ ہے کہ چیف جیسٹس اپنے ساتھی جیجز کے ان خدشات کو اہمیت بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں دو سینئر جیجز کی جانب سے فل کورٹ بنانے کی رائے آنے کے باوجود آج بھی سیویلنز کے ملیٹری ٹرائلز کا کیس چھے رکنی بینچ نے ہی سنا اور عدالت نے درخواست گزاروں کی فوری حکم امتنا دینے کی استعداد مسترد کر دی تاہم اٹانی جنرل نے فوجی حراست میں موجود ایک سو دو افراد کی تفصیلات عدالت میں جمع کرا دی لیکن ساتھی یہ بھی استعداد کر دی کہ یہ فہرست عوام کے سامنے نہ رکھی جائے یعنی پبلک نہ کی جائے آج چھے رکنی بینچ نے سماس شروع کی تو اٹانی جنرل منصور عثمان عوان نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت کسی سیویلن کا ملیٹری کوٹ میں ٹرائل نہیں چل رہا ہے تو چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل عزیر بھنداری نے موقع پہ اختیار کیا کہ گزشتہ روز آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے آئی ایس پی آر نے ایک سو دو افراد کے ٹرائل کی بات کی اٹانی جنرل اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے متعزاد بیانات ہیں تو اٹانی جنرل نے جواب دیا کہ میں آج بھی اپنے بیان پر قائم ہوں عدالت میں وزارت دفاع کے نمائندے موجود ہیں وہ بہتر صورتحال بتا سکتے ہیں اس دوران چیف جسس نے رماز دیئے کہ ہمیں اٹانی جنرل کے بیان پر یقین ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل عزیر بھنداری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میرا موقع ہے کہ سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجیوں کے ٹرائل اور عدالت کے اختیارات سے متعلق بات نہیں کروں گا جیسے مریب اختر نے سوال کیا کہ ایسا کیا ہے کہ جس کا تحافظ آئین فوجی افسران کو نہیں دیتا لیکن باقی شہریوں کو حاصل ہے تو عزیر بھنداری نے جواب دیا کہ فوجی جوانوں اور افسران پر آئین میں درج کیے گئے بنیادی حقوق لاغو نہیں ہوتے میرے دلائل صرف سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف ہوں گے فوجیوں کے خلاف ٹرائل کے معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے پارلیمنٹ بھی آئینی ترمیم کے بغیر فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کی اجازت نہیں دے سکتی ایک قسمی آئینی ترمیم میں اصول تہہ کیا گیا کہ سیویلینز کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے جیسی سے آئیشہ ملک نے ریماز دیئے کہ اگر ادرونی تعلق کا پہلو ہو تو کیا تب بھی سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا جیسی سے آئیہ آفریدی نے ریماز دیئے کہ آئیس پی آر کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کے بعد صورتحال بالکل واضح ہے کیا سیویلینز کا فوج سے ادرونی تعلق جوڑا جا رہا ہے اٹرونی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی جو کاروائی چل رہی ہے وہ فوج کے اندر سے معاملت کے الزام کی ہے جیسیز آئیشہ ملک نے ریماز دیئے کہ ایف بھی علی کیس کے مطابق سیویلینز کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے یہ کیس سیویلینز کے اندر تعلق کی بات کرتا ہے عدالتی نظائیت کے مطابق اگر سیویلینز کے افواج میں ادرونی تعلقات ہوں تو تب فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے کون تیہ کرتا ہے کہ سیویلینز کے فوج میں ادرونی تعلقات ہیں لہذا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا اس موقع پر جیسیز یایہ آفریدی نے ریماز دیئے کہ اٹارنی جنرل ملزمان کی حوالگی سے متعلق بتائیں کہ کون سا قانون استعمال کیا جا رہا ہے تو اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ملزمان کی حوالگی سے متعلق 2D1 کا استعمال کیا جا رہا ہے جیسی منی مختل نے ریماز دیئے کہ ایف بی الی کیس کے مطابق سیویلینز کا آرمی ایک کے تحت ٹرائل جنگی حالات میں ہی ہو سکتا ہے جنگی حالات نہ ہو تو سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوگی عزیر بھنڈاری نے موقع اختیار کیا کہ سیویلینز کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا جیسیز آئیشہ ملک نے ریماز دیئے کہ آرمی ایکٹ کا سیکشن 2D تو کہتا ہے کہ یہ ان افراد پر لاغو ہوگا جو افواج سے نہیں ہیں تو عزیر بھنڈاری نے جواب دیا کہ آرمی ایکٹ کے سیکشن 2D کا اطلاق ان سیویلینز پر ہوتا ہے جو افواج کی کاروائی پر اثر انداز ہو جیسے مضاہی ڈھکمی نے سوال اٹھایا کہ جب آرمی ایکٹ میں درج کیا گیا جرم ریکارڈ پر نہیں ہے تو انسیدادی رشدگردی کی عدالت نے حوالگی کی اجازت کیسے دے دی جسیز آئیشہ ملک نے ریماز دیئے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے جرم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ دکھائیں تو عزیر بھنڈاری نے جواب دیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق کسی بھی ممنوع علاقے پر حملہ یا استعمال جس سے دشمن کو فائدہ ہو وہ جرم ہے تو جسیز آئیشہ ملک نے ریماز دیئے کہ ممنوع علاقہ تو وہ ہوتا ہے جہاں جنگی پلانز یا جنگی تنصیبات ہوں چیف جسیز نے ریماز دیئے کہ آرمی افسران کا سب سے اہم موریل ہوتا ہے آرمی افسران کا موریل ڈاؤن کرنے سے ان کا دشمن سے لڑنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے آرمی افسران اپنے ہائی موریل کی وجہ سے ہی ملک کی خاطر قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں اگر موریل متاثر ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھی دشمن کو ہوگا جسیز ایجاد الحسن نے ریماز دیئے کہ انصدادی دشتگردی کی عدالت میں گرفتار افراد کو پیش کیا گیا وہاں کوئی چارج آئید نہیں کیا گیا چیف جسیز نے ریماز دیئے کہ کسی کے خلاف شواہد نہ ہونے پر بھی کاروائی کرنا تو مزے کا خیز ہے تو عزیر بھنڈاری نے کہا کہ جو افراد غائب ہیں ان کے اہل خانہ شدید پریشانی کا شکار ہیں جسیز مونی بختر نے ریماز دیئے کہ آرمی رولز کے مطابق پہلے گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر تحقیقات یا کاروائی کا آغاز ہوتا ہے کسی پر آرمی ایکٹ کے تحت چارج ہی نہیں ہے تو فوج تحقیقات کیسے کر سکتی ہے جب کوئی آرمی ایکٹ کے دائرے میں نہیں آتا تو اس کے خلاف کاروائی کیسے ہو سکتی ہے آرمی ایتھارٹیز تو اس طرح کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں رکھتی ایک میجسٹریٹ بھی ملزم کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا کہ جب تک پولیس ریپورٹ نہ آئے چیف جیسٹ نے ریماز دیئے کہ سمجھ سے باہر ہے کہ جب کسی کے خلاف ثبوت نہیں تو فوج گرفتار کیسے کر سکتی ہے جیسٹر اجازالحسن نے ریماز دیئے کہ اب تک کے ریکارڈ کے مطابق تو گرفتار افراد کے خلاف کوئی چارج ہی نہیں ہے چارج کے بغیر کیسے کسی کو فوجی تحبیل میں رکھا جا سکتا ہے پھر اٹرانی جنرل منصور عثمان عوان نے دلائل شروع کیے اور ان کا کہنا تھا کہ ایک پورا قانونی عمل ہے جو مکمل کرنے کے بعد گرفتاریاں کی گئی چارج فریم نہیں ہوا ہے صرف الزمات کی بنیاد پر کاروائی ہوئی ہے چیف جیسٹ نے ریماز دیئے کہ ہم نے آپ سے کل کچھ سوالات پوچھے تھے ان کا جواب تو دیں جیسے مذاہر رکمی نے سوال کیا کہ آپ نے بیان دیا ہے کہ ملیٹری کوٹس میں ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے تو اٹرانی جنرل نے موقع اختیار کیا کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں